ساتھی اسلام علیکم آز ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہمارا بکرہ ہے تو تپری دوگلہ اس کو افارہ آگیا ہے اور افارہ بھی کافی بہنکر ہے اور اگر بچے کو افارہ آ جائے تو آپ کیسے سائنس آتے ہیں سائنس آتے ہیں سمٹمس آتے ہیں جدر سیدھی کوک ہوتی ہے جدر سے جانور کا بکری کا دودھ کاردے ہیں ادھر کی پار پر جو سیدھی کوک ہوتی ہے وہاں پر ہاتھ ماننے پر پیٹ بہت زیادہ فول جاتا ہے اور ڈھب ڈھب یا ایسی آواز آنے لگتی ہے اور بکرا یا بکری بے چین ہو جاتی ہے سانس لینے میں پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہارڈ پر بہت زیادہ پریشر پڑھنے لگتا ہے جس کی ویسے جانور بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے اور اس میں بکرا انڈائیجیسن کا شکار ہو دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے کیسے علاج کرنا ہے کیا آپ کو ٹیٹمنٹ کرنا ہے تو پورا بستار سے ہم بنائیں گے تو کافی آپ کو انٹرسٹنگ ہونے والا یہ ویڈیو تو لاس تک بنے رہی ہیں ساتھی اگر آپ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں یا چھوٹا فارم ہے آپ کا دو سے چار بکرے پار رہے ہیں تو آج آپ کو میں ایسی دبا بتاؤں گا کہ رات برات میں بکرے یا بکری کو افار آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو صحیح علاج نہ مل پانے کے قارن بکری کی یا بکری کی مرتی ہو جاتی ہے جانور ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا آرٹھک نستان ہو سکتا ہے اگر یہ دبا آپ کو امرجنسی میں چوبیس گھنٹے آپ کے پاس رہے گی کبھی بھی تو آپ اس دبا کو بینہ ڈاکٹر کی صلاح سے آپ کو بس صرف اس کی ڈوز پتا ہونے چاہیے اگر گمبیر آفارہ کا سکار ہے جانور تو آپ جو ہے اس کو پلا سکتے ہیں دیکھیں کتنا بہنکر جو ہے اس کا پیٹ تنا ہوا ہے بہت زیادہ کوکسی طرف جو ہے آفارہ اس کو جانور کو آیا ہوا ہے اور ہم آپ نے دبا کو لوٹ گر آیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو دوا پلا رہے ہیں جس سے جو ہے اس کے پیٹ کو زلدی آرام مل جائے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہم نے اس کو 10 ایمل کی سرنج میں لوڈ کر کے اس کو دوا پلا رہے ہیں اور دھیان رکھیں کہ بکرے کو کسی بھی پرکار کی نکار یا ڈنچنگ نومنیاں نہ بنیں یعنی جیب کے اوپری یعنی جبان کے اوپری ہمیں دوا دینی ہے اور دیرے دیرے ہمیں اس دوا کو پشھ کرنا ہے جو کسی پرکار کی ڈنچنگ نومنیاں نہ بنیں ساتھیں ڈنچنگ ن مل جائے گا اور یہ ساتھیو اگر گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ضرور اس سیرپ کو یوز کرنا ہے یہ کافی فائدے بند ہوتا ہے یہ پیگننسی بھی سیف ہوتا ہے ساتھیو ڈوز کی اگر ہم بات کریں تو بڑے بکرہ یا بکری کو یہ 20 ایمل کیس کی ڈوز ہے اگر 20 ایمل کیس کی ڈوز ہوتی ہے اگر چھوٹا ہے تو 10 ایمل بکرہ 10 کلو بارڈی ویٹ پا ہے تو اس کو 10 ایمل دینا ہے اور جیسے آپ نے بڑے بکرے کو افار آ گیا تو 20 ایمل اس کو دے دی دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر جب آپ اس دبا کو دے دیں گے تو پھر آپ کو آدھے گھنٹے انتیار کرنا ہے اور افارہ اگر کم ہو گیا ہے تو پھر آپ نے 10 ایمل اس کو پھر دوبارے سے دینا ہے تو اس طرح سے جو بکرہ یا بگری کا افارہ بلکل جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اور افارہ ٹھیک ہونے کے بعد ساتھیو آپ کو کچھ باتوں کا دھیان لکھنا ہے اس کو دو سے ٹائم تین ٹائم اس کو دانا یا اچھا دانا نہیں دینا ہے جس سے انڈائیزیشن پھر دوبارہ ہو سکت ہے لگ وقت دو سے تین دن بعد اس کو دانا وغیرہ دینا ہے یا دانا مکہ جونج اس طرح کا ناکلائیں اور اس کو ساتھی اس کا لیور کا جو ہے اس کا لیور کا علاج کریں یہ جیسے 52 آتا ہے برو ٹون آتا ہے اس طرح کو کیونکہ اس کنڈیشن میں جو افارہ آتا ہے تو بکرے کے جو مایکرو فلورا کیڑا ہوتا ہے بھوک لگانے کا وہ بلکل ڈیٹ ہو جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے جانور اٹھنے بیٹھنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے بہت زیاد بہت زیادہ پین ہوتا ہے دو پلانے سے پہلے کا کلپ لگا دیا تھا میں نے اور اس طرح سے جو ہے بکرا یا بکری صحیح سے نہیں بیٹھ پاتا ہے اب آپ کو پورا دکھائیں گے کہ دو پلانے کے بعد جو ہے کتنا بچے کا پیٹ نورمل آگیا ہے کتنی کوک اس کی ڈاؤن آگئی ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ پوری اس کی جو کوک ہے وہ بلکل نیچے بیٹھ گئی ہے کسی پرکار کا فارہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اور بکرا بلکل ہیلتی ہے ساتھ یہ ویڈی اچھے لگے سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو سپورٹ کریں اسلام علیکم